وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَانِ وَالْمُرْسَلِينَ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِسْنَ تَعْنِ فِي النَّاسِ وَمَا بِهِمْ كُفْرٌ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر اَتْتَعْنُ فِي النَّسَبِ نصب میں تَعْن کرنا وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّدِ اور میت پر نوحہ بین کرنا دو چیزیں کفر ہیں نمبر ایک نصب میں تَعْن کرنا آہاں جانتے ہیں آپ کس نسل سے ہیں کمی ہو کے ہم سے بات کرتا ہے ہمارے معاشرے میں نوکر ہو کر غلام ہو کر ہم سے نصب میں تَعْن کرنا ہے سب کون ہیں آدم کی اولاد علیہ السلام اللہ کے ہاں مقام کیسے چیز کا ہے اِنَّا كَرَمَكُمِ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابِ تَقْوَا بِلَادْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْنَا تَقْوَا ایمان یہ جو ہم کہتے ہیں جی ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کمی ہے نیچ قوم کے ہیں یہ الفاظ بھی استعمال ہے نیچ قوم نیچ پناہ دکھایا نہ عورتیں دوسرے کو تَعْنَا دیتی نیچ نسل کیا نہ یہ نسل میں تَعْن کرنا یہ کیا ہے اُفر نمبر دو وَالنِّيَاحَةُ وَلَى الْمَيِّد مَيِّد بر نوحہ کرنا اور بین بجاتے ہوئے اور ڈھول پیٹتے ہوئے اور اشعار پڑتے ہوئے میں گولنے میں کیا جنادہ پڑھانے پیروں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا عورت امہ جانے ردیس تھی انہوں نے کہا سوال ہی پہتا نہیں ہوتا ہے بڑے بھائی نے کہا ماں میری یہ چھوٹا کہتا ہے اے ردیس پڑھائیں گے بڑے کہتے ہیں پیر صاحب پیر صاحب پڑھائیں میں نے کہا پہلے پیر صاحب پڑھا لے پھر واویوں کا پیر پڑھا لے گا وہ پیر صاحب جب آئے نہ تو دھول پیٹتے ہوئے آگے میت کے آگے اور وہ نات خان ناتیں پڑھتے ہو یا گھروں میں جا کر عورتیں رونا شروع نہیں آتا ہے ایسے ہی پہاں 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 آنسو بھی نکلی عبادے بھی نکلی سبحان اللہ میت پر نوحہ کرنا نوحہ کرنے والے کو گندک کا لباس جہنم کا پنایا جائے گا ویسے انسان کو رونا تو آتا ہے باق فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے بہن بھائی اولاد رشتہ دار دوست انسان روتا ہے بہن کرنا تیرا کوئی مرنے کا ٹائم تھا لگی ہوئی ہے ادھر سے دھپڑ مارتی ہے ادھر دیوار میں جا کے مارتی ہے ادھر ساری عورتیں بہن کر رہے ہیں یہ کیا ہے نوحہ یہ کیا ہے کفر اور میت کے گھر کھانا کھانا یہ بھی نوحہ ہے جنادے پہ اعلان ہو جاتا ہے سارے کھانا کھا کے جانا تھی مہمان کوئی بغیر کھانا کھانے نہ جائے اور جو کھانا کھاتا ہے نا وہ نوحہ تصور کرتے صحابہ اور نوحہ کرنا کیا ہے کفر اور دیکھ لو مسلمانوں کے آنکھ کھانے مختلف مختلف رواج ہیں ہمارے تایہ جان فوت ہوئے تو وہ گاؤں کی کمیٹری بنی ہوئی ہے اس گاؤں نے کھانا دینا ہے کوئی نہیں دے سکتا کیوں جی پورے گاؤں میں کمیٹری ڈلتی ہے جہاں بھی کوئی مرے گا اس پیسے سے کھانا کھلا دیں سب صحیح مسلم ستاسٹھ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتن نارا میں نے دو دفت دیکھی دو دفت دیکھی فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَا تو وہاں اکثر عورتیں تھی اکثر عورتیں تھی جہنم میں کیوں یکفرنا کفر کرتے تھے کفر کا معنی ناشکری یہاں کفر کا جو حدیث میں معنی ہے نا وہ ہے ناشکری لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے اللہ کے پیغمبر کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے ناشکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَكْفُرْنَا الْحَشِیرَ وَيَكْفُرْنَا الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ دَهْرَ ثُمَّ رَعَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَعَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَدْتُ فرمایا رسول اللہ سلم نے نہیں بلکہ وہ اپنے خامن کی ناشکری کر دی ماں کو گالیاں دے گی پتہ نہیں کس بھکے کے ساتھ باندھیا مجھے اندھی ہی جب رشتہ دے رہی خاون کی ناشکری ہر وقت خاون کے ساتھ پیچہ لگا کے رہنا ہے پتنگوں کا پیچہ نہیں لگتا اس معنی میں ایسے میاں بیبی کا پیچہ واقعا ایسے میاں بیبی کو فساد پڑا ہوتا ہے یہ ہے اور احسان وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ احسان فراموس احسان فراموس عورت خامن کیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم ساری عورت لو احسنت الى احداہم ندہرا سارا زمانہ ساری عمر تم عورت کو کھلاتے رو کھلاتے رو اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کی بینوں کو اس کے بھائیوں کو اس کو جب وہ توفہ پہ توفہ ادہرا زمانہ ساری عمر پھر ایک دفعہ عید پہ توفہ نہ دو سالی کی شادی میں کوئی گفت نہ ڈالا پھر کیا ہوگا وہ کہے گی مارائی تم ان کا خیرن قطع تو نے زندگی میں کبھی آرام ہی نہیں دیا ساری سفائی پانی پھر گیا ساری عمر کی یہ ہے ناشکری کمال نہیں رسول اللہ علم سچے آگے نہیں بالکل سچے تجربہ کر کے دیکھ لو اپنی ذمہ داری پہ میری ذمہ داری پہ نہیں اپنی ذمہ داری پہ کسی دن بیوی کو نہ دو کسی فنکشن رہے کہے گی گم سے شادی ہوگی یہ نہیں ہے یہ کی سوٹ پہن رہی یہ نہیں میری ماں نے دیا تھا کیوں نے نہیں لے پہ دیا اللہ اکبر کفر کی دو قسمیں ایک ہے کفر حقیقی اسلام سے خارج اللہ کا انکار نبی کا انکار آخرت کا انکار کافر ہوگی مسلمانی نظر صاف فارغ ہوگی ارکان اسلام کا انکار فارغ اس کے احکام مسلمانوں والے ہی نہیں رہتے دوسرا ہے کفر مجازی آدمی اسلام میں تو رہتا ہے لیکن گناہ وہ کتاب سنت میں وہ گناہ کرتا ہے جنہیں کتاب سنت میں کفر کہا دیا کتاب سنت میں کفر ناشکری ایسی ناشکری اللہ تعالیٰ سے ناشکری مرد کیوں بنا دیا سارے خسرے بندے پھر رہے تھے اپریشن ہو رہے تھے فرافاری ہو جاؤ عورت کیوں نہیں بن گئی میں سبحان اللہ فبحنگی ناشکری اللہ ہم سب کو ناشکری سے محفوظ رکھو کیا کریں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّا جتنا شکر ادا کروگے رب اتنی ہی رحمتوں کی بارش مرسائے گا اللہ ہمیں اپنا بھی اور اپنی نعمتوں کا بھی شکر کرنے کی توفیق ادا موسیقی موسیقی